جو لوجک ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں علماء نے جو حدیث پاک کی شراء کے اندر تشریح کرتے ہوئے حدیث طیبہ کی روشنی میں وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق روزی جو ہوتے ہیں آدمی کے یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر یہ مقبول ہوتے ہیں تو چونکہ اللہ پاک نے اسے مقرر کیا ہوا ہے صدقہ فطر کو تو اس لیے روزوں کی قبولیت کے لیے بھی یہ صدقہ فطر ہے یوں ہی روزے کے اندر جو کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے بھی صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا ہے اسی طرح تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ صدقہ فطر جب ہم دیں گے تو چونکہ غربہ کو دیا جاتا ہے مساکین کو دیا جاتا ہے ایسے افراد کو دیا جاتا ہے کہ جو وسعت نہیں رکھتے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی عید کی حاجتوں کو پورا کر سکیں گے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں گے اسی لیے اب دیکھیں پچھلے زمانے کے اندر جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ باقیدہ گندن دی جاتی تھی یہوں دی جاتے تھے جو شریف دی جاتی تھی کھجور دی جاتی تھی کشمش دی جاتی تھی اور یہ باقیدہ اس زمانے کے اندر کھانے ہوتے تھے جسے استعمال کیا جاتا تھا اور کھانے کے طور پر استعمال کرتے تھے لیکن ظاہرے کے زمانہ تبدیل ہوتا ہے گیا لوگوں کی حاجتیں تبدیل ہوتی گئیں اور مختلف قسم کی ضروریات یہ بڑھتی گئیں تو اب دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اگرچہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی رقم دی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کریں دوسرا حاجت کو دیکھیں جائے گی جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم 320 روپے کم از کم بھی ادا کر لیں گے اس سال میں تو یعنی جو چودہ سو چواریس سنہ ہجری جو ہے اس میں 320 روپے ہم نے ادا کی ہے پاکستان کے اندر تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا لیکن ظاہرے کے جو حاجت ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے اتنی رقم میں کسی غریب کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو لہذا جس کو اللہ پاک نے وسعط دی ہے جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ آلہ سے آلہ صدقہ فطر اللہ کی راہ کے اندر نکالیں وہ سعط دی ہے 800 روپے کا نکالیں اس سے بڑھ کر اللہ نے وہ سعط دی ہے آپ 6400 روپے کا نکالیں اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے آپ کو وہ سعط دی ہے آپ اجوہ خجور کے مطابق نکال سکتے ہیں 10400 روپے کا اجوہ خجور کا صدقہ فطر بنتا ہے وہ آپ ادا کیجئے تاکہ حاجت پوری ہو سکیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے حاجت پوری ہوں گی ہمارے روزے کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہوگی وہ بھی دور ہوگی اور روزے ہمارے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوں گے موسیقا